ناظرین وزیراعظم عمران خان سیاست میں آنے سے پہلے ہی دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد شناکت کے حامل تھے سہر انگیز شخصیت کے مالک عمران خان نے کرکٹ اور سماجی خدمت کے شعبے میں عوام کے دل میں گھر کیا سماج سے جمہور تک منفرد خیالات لکھنے والے عمران خان کی زندگی کے سفر پر شاہد اجمل ملک نے ایک ڈیٹیل رپورٹ تیار کی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں کلکٹر سماجی کارکن سیاستدان وزیراعظم پاکستان عمران خان خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اس کی سب سے بڑی محبت انسان ہے کمزور مٹی سے بنا طاقتور انسان جیسے چاہے خدا کی کائنات میں جئے اپنی طاقت کو غرور بنا لے یا پھر انسانوں کے لیے جینے کا مقصد یہ اس کی خواہش ہے بڑے بڑے منصوبوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں اور ایسے بھی جو وطن کی محبت اور اپنے لوگوں کی چاہت میں نیلسن منڈیلا کہلائے عمران خان جیسے بھی جنہیں دنیا میں کیا میسر نہیں تھا لیکن پاکستان سے محبت میں گرفتار عمران خان نے پاکستان کو ہی اپنے شناکت رکھا انیس سو باون کو لاہور میں پیدا ہونے والے عمران خان نے وارسیسٹر سکول اور ایچیسن کالیج لاہور میں تعلیم حاصل کی یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے تعلیم کے دوران عمران خان برطانیہ اور پاکستان میں کرکٹ بھی کھیلتے رہے کیونکہ کرکٹ خان کا جنون تھا اور پھر انیس سو اکتر میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے پہلا میچ کھیلا انیس سو چھہتر میں عمران خان نے آکسفورڈ سے گریجویشن مکمل کی انیس سو اسی تک عمران خان اپنے آپ کو دنیا کرکٹ کا بہترین باولر ثابت کر چکے تھے جس کے بعد انیس سو بیاسی میں عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے عمران خان کے کرکٹ کیریئر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ انتہائی وجہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انگلینڈ اور دنیا بھر کے اخباروں اور میگزینز میں اپنے کرکٹ کے آغاز میں ہی سلیبریٹی تھے دنیا بھر میں اتنی شہرت حاصل کرنے والا شاید ہی کوئی دوسرا کرکٹر ہو دلچسپ بات یہ ہے کہ خان صاحب انیس سو بانوے سے پہلے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے جکے تھے لیکن پاکستان کی محبت میں بانوے کا ورڈ کپ کھیلے جیتے اور عوام کے دلوں میں موجود عمران خان پاکستانیوں کے سب سے بڑے ہیرو ٹھہرے عمران خان کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر سماجی خدمت کے شعبے میں کچھ کرنا چاہتے تھے نوے کی دہائی میں خان نے اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہاسپرل بنانے کی ٹھانی اور پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ان کی اس خواہش میں عوام نے ان کا ساتھ دیا فنڈز اکٹھے کیے اور پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپرل قائم کر لیا عمران خان کے زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب انہوں نے اسلام کو قریب سے سمجھنا شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب عمران خان کی پاکستان اور یہاں کے ثقافت سے محبت بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی خان نے پورے پاکستان کا سفر کیا وطن بارے کتاب لکھی اور دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان خطہ ارضی کا سب سے خوبصورت ملک ہے یہی خوبصورتی عمران خان کی زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی لے کر آئی خان نے سوچا کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے اتنے وسائل ہیں لیکن بدنوانی نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے سوچا کہ یہ سب ختم کرنے کے لیے سیاست میں آنا ضروری ہے کیونکہ سماجی خدمت سے بہتری تو ممکن ہے لیکن سیاست میں آئے بغیر طرز حکمرانی نہیں بدلا جا سکتا یہ خدمت کا جنون تھا انتھک محنت کی کہانی لگن کی داستان عمران خان خان نے انیس سو چھانوے میں انصاف اور برابری پر مبنی معاشرے کے لیے اپنی پارٹی قائم کی پاکستان کی محبت سے سرشار پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان نظام بدلنا چاہتے تھے خان کی پارٹی نے پہلی نشست چھ سال کی محنت کے بعد دوہزار دو میں جیتی دوہزار تیرہ میں سات اشاریہ پانچ ملین ووٹ حاصل کر کے خیبر پختون خواب میں حکومت بنائی مدینہ کی ریاست عمران خان کا خواب تھا جس کے لیے انہوں نے قوم سے چھے وعدے کیے انہوں نے کہا کہ قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا میری حکومت ملک میں نائنصافی کے خلاف جہاد کرے گی اپنی تمام دولت پاکستان میں رکھوں گا حکومت کے دوران کوئی غیر منصفانہ فائدہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا قوم کے ٹیکس کی حفاظت کروں گا اور بحیثیت پاکستانی بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان آج پاکستان کے وزیر آزم ہے خان کا شمار اسر و رسوق رکھنے والے عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے عمران خان آج بھی کھلاڑی سماجی کارکر اور سیاسی رہنماؤں کے طور پر دنیا بھر میں اتنے معروف ہیں کہ طاقتورترین سوشل میڈیا میں فالو کے جانے والی دنیا کی پہلی آٹھ شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے شاہد اجبل ملک پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد